نمازکار ون انڈیا ہندی کی خاص پیشکش رن بانکورے میں آپ کا سواگت ہے بھارتی اور چینی سینک پرولت داخ میں تیکھے سیما ویواد میں الچے ہیں وائیو سینہ نے اس شیطر میں اہم تیناتی کی ہے وائیو سینہ پرموکار کے از بھدوریا نے وائیو سینہ پریٹ میں کہا تھا کہ بھارتی وائیو سینہ نے اپنے نشے اور ابھیانگت شمتہ کا درین پڑچے دیا ہے اور جب بھی ضرورت ہوگی وہ دشمن سے پربھاوی طریقے سے نپٹے گی ان کا اشارہ پروی لڈاکھ میں واسطوک نیانٹن ریکھا پر اس بیچ وائیو سینہ کے جعباس لگاتار اپنی بہادری سے دشمن کو افکت کرا رہے ہیں اسی گڑی میں انڈین ائر فورس کے دو ادھکاریوں نے سکائی ڈائیونگ میں نیا ریکارڈ بنایا ہے وین کمانڈر گجانند یادو اور وارنٹ آفیسر ایک ہی تیواری نے سترہ ہزدار نو سو بیاسی فیٹ کی اوچائی سے چھلانگ لگا کر اپتا پرانا ریکارڈ تھوست کیا ان دونوں آفیسرز نے لے کے کھار دنگلہ پاس کے اوپر سے اٹھاسیوے ائر فورس ڈے کے افسر پر آٹھ اکٹوبر کو چھلانگ لگا کر تیواری سکائی ڈائیونگ ٹیم آکاش گنگا کے صدف سے ہیں بھارتی وائیو سینہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کم وائیو گھنٹو اور اوبر خابر پہاڑی علاقوں میں کم آکسیزن اس تر کے کارت اتنی اوچائی پر لینڈنگ بہت چنوٹی پونٹ ہوتی ہے بیان میں آگے کہا گیا کہ دونوں وائیو یو دھاؤ نے پرتیکول پرستیتیوں پر کابو پانے میں اتکریشت دھہرے اور درنسنگل پر دکھایا ہے اور ایک نیا ریکارڈ استھاپک کر شاندار سفلتہ حاصل کی ہے ائر فولس کی آکاش گنگا ٹیم میں چودھا صدف سے ہیں اسے اگست انیس سو ستاسی میں بنایا گیا تھا اپنی استھاپنا کے لگ بھگ نبھے سال بعد وائیو سینہ کو اب دنیا کی سر وشیشت ہوای سینہ مانا جاتا ہے اسی کو پردرشت کرتے ہوئے آٹھ اکٹوبر کا دن وائیو سینہ کے لیے کافی خاص رہا اس دوران ہنڈن ائر بیس پر آئیو جیت رافیل، جگوار، میراج، سکھوئی جیسے گھاتک ویمانوں نے حصہ لیا اس دوران انہوں نے ہوا میں کرتب دکھائے وائیو سینہ پروکتہ کے مطابق کارکرم میں چھپن ویمانوں نے حصہ لیا تھا جس میں انیس لڑاکو ویمان، انیس ہیلیکاپٹر، سات پریوہن ویمان سورے کرن ایرو بیٹک ٹیم کے ساتھ اور دو ونٹیج ویمان شامل تھے وہی رافیل کے علاوہ ایم آئی تھرٹی فائیف اور اپاچے لڑاکو ہیلیکاپٹر آکرشن کا کیندر رہے اسکائی ڈائیونگ والی آکاش گنگا ٹیم کے ستحصیوں نے کئی بار دوسرے دیشوں میں بھی ہزاروں میٹر کی اچائی سے چھلانگ لگانے کا ہنر پر درشک کیا ہے اس پیشکش میں فلحالتہ ہی نمسکار